اپوزیشن اتحاد کو ایک اور بڑا دھچکا پیپلز پارٹی کا پی ٹی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان بلاول بھٹو کا شوکاوس پر غیر مشروط معافی کا مطالبہ کہتے ہیں سینٹ کی پانچ نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر تو شوکاوس نہیں ہوا معافی کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے جو چاہے استیفادے مگر پیپلز پارٹی کو ڈکٹیٹ نہ کریں بلاول کی حکومت کی موشی پالیسیوں پر بھی کڑی تنقید کہا پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف ڈیل عوام دشمن ڈیل ہے شوکاوس واپس ہوگا تو اپوزیشن لیڈر سینٹ کو بھی سرنڈر کرنا ہوگا لیگی رہنمار رانہ سناولہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں بتانا ہوگا بی اے پی سے ووٹ کیوں لیے نون لیگ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے جدو جہد جاری رکھے گی امید ہے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی جدو جہد جاری رکھیں گی احتجاجی پروگرام فائنل ہوگا جس پر بھرکور عمل ہوگا پیپلز پارٹی کو نوٹس نون لیگ نے نہیں پی ٹی ایم نے بھیجا مریم نواز کہتی ہیں شوکاوس نوٹس پر پیپلز پارٹی کے رد عمل کا فیصلہ فضل رحمان پر چھوڑتے ہیں حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گولی حکومت ختم ہو رہی ہے جس کا کی فتح تبدیلی کا پیش خیمہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات عدالت کا نیب کو گرفتاری سے دس روز پہلے اطلاع دینے کا حکم مردم شماری پر سندھ کے تحفظات نظر انداز مشترکہ مفادات کانسل کی مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری وزیراعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کا ورچل اجلاس وزیراعظم سندھ کا نتائج پر اختلافی نوٹ مرتضی وحاب کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان ایف آئیے کا جہانگیر ترین کے گرد گھیرہ مزید تنگ برطانیہ میں جائدادوں کی منی ٹریل پاکستان میں زرعی ارازی کی رسیدیں مانگی کل تک آٹھ سوالوں کے جواب جمع کرانے کی بھی ہدایت طریق انصاف کے اندرونی اختلافات بڑھنے لگے وزیراعظم کا جہانگیر ترین کے حمایتی تیس ارکان سے ملاقات سے انکار معاملے پر تین اپنی کمیٹی تشکیل دینے پر غور عمران خان سے پہلے ارکان اس کمیٹی سے ملاقات کریں ارکان اسملی نے تجویز مسترد کر دی ادھر ملتان میں جہانگیر ترین کے عزاز میں زہرانہ لیگی ایم پی اتاور رحمان کی بھی شرکت لاہور سمیت پنجاب میں کہیں مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا سمارٹ لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کا فیصلہ مزید لوگ ڈاؤن کی تجویز مسترد احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے والی مارکٹس کو فوری سیر کر دیا جائے گا عمر رسیدہ افراد کو گھروں میں عبادت کی تلقیم مرحبا رمضان سعودی عرب سمیر خلیجی ممالک میں کل پہلا روزہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں باجماعت تراوی کی منظوری شاہ سلمان نے دس رکھت تراوی کی اجازت دی دی پاکستانی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی کی حکمت عملی تیار مفتی پوپل زئی کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ان کے زیرے اثر کمیٹی مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اطلاع دے گی عمرات کا باکستانیوں کے لیے تحفہ اسلام آباد میں مسجد خالد القابی کا افتتا وزیر مملکت علی محمد خان اور عمراتی صفیر کے شرکت رمضان سے قبل مہنگائی کا جن بے قابو پھلوں کے قیمتے آسمان سے باتے کرنے لگی سرکاری نرخ نامہ مزاق بن گیا کراچی میں ایک سو اسی والی سٹووری چار سو روپے کلو بک نے لگی فالسہ بھی چھ سو روپے فی کلو قیمت سن کر شہریوں کے ہوش ہو کر عوام کا بڑتی مہنگائی سے برا حال گورنر سٹریٹ بینک کا سب اچھے کاراک کہتے ہیں کرونا کی باوجود ملکی معیشت درست سندھ کے جانب گامزن ہے ذر مبادلہ کے زخائر اور ترسلات ذر میں بہتری آئی آندھی چلے گی بادل برسیں گے اسلام آباد میں کل شام سے آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب کے خطہ پوٹوہار میں بھی بھوندہ باندھی ہوگی پشاور مردان سواوی ایبٹ آباد مان سہرہ چترال میں ہلکی بارش کی دیش گئی یعب زیارت لورالائی میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان کراچی کا موسم گرم اور پوچھ پرہے گا سر سبزور شادہ پہاڑوں میں گھری اسلام آباد کی شادرہ ویلی بہتے چشمیں ہر طرف ہریالی خوبصورت وادی سیاہوں کی توجہوں کا مرکز بن گئی موسیقی